اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے آسانی سے ان تین میتھڈ سے لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کلائنٹ سے کچھ سوالات پوچھ لینے ہیں تو آپ نے ان سے ان کے کمپنی کے بارے میں ٹیگ لائن کلر ڈسکریپشن تو یہ سارے آپ نے سوالات ان سے پوچھ لینے ٹھیک ہے اس کے بعد کلائنٹ آپ کو سب کچھ پروائیڈ کر دے گا جیسے یہ میں نے ایک ڈمی کے طور پر سب کچھ رکھا ہے تو سپوز ہم اب یہ کلائنٹ نے ہمیں پکچرز دی ہیں یہ سکیرل گلہری جو ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل اس نے کہا کہ جی مجھے یہ گلہری اور اس کے سر پر ایک تاج کراؤن چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم تین میتھڈ سے ڈیزائن کریں گے فرسٹ آف آل ایک موڈ بورڈ بنا لیں گے تو ہم سب سے پہلے گوگل پہ جائیں گے گوگل ایمیجز پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے ینگ ڈیکس ٹھیک ہے ہم ان دونوں ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سرچ کر لیں گے تھاکہ ہم ایک موڈ بورڈ بنا لیں دونوں ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر سرچ کر لیں گے ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں جیسے مجھے یہ سکیرل لوگوں چاہیے اس کو کھوپی کر کے میں ادھر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بقاعدہ ایک موڈ بورڈ بنا لینا ہے ٹھیک ہے فوٹو شوپ میں نے پہلے اوپن کیا ہے کیونکہ ہم ایک ڈمی لوگوں بنا رہے ہیں کہ ہم تین میتھڈ سے کیسے ایزی لیو سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیل ہمارے پاس یہ ساری آگئی تو اس میں یہ ہے کہ ٹیگ لائن یا فونٹ کا سٹائل کلر کوڈ ہر چیز ہے ہمارے پاس سپوز میں کیا کرتا ہوں کہ میں شیفٹ ایس اور ونڈو کا بٹن دباؤں گا ونڈو شیفٹ ایس ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کا سکرین شوٹ لے کے کنٹرول بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح میں ایک موڈ بورڈ بنا لوں گا سپوز مجھے یہ بھی ٹھیک لگ رہے ٹھیک ہے میں ونڈو شیفٹ ایس اس کا سکرین شوٹ لوں گا اس کو بھی ادھر جا کے میں پیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں مزید دیکھ لیتا ہوں مزید دیکھنے کے بعد سپوز میں اسے دیکھ لیتا ہوں اس کا سکرین شوٹ لے لیتا ہوں پھر اس میں سے ہم دیکھ لیں گے کہ کون سا کون سا لوگو بیٹر ہے اس حساب سے اسے ہم ٹریس کر لیں گے سپوز کہ ہم نے جا سکرین شوٹ لے لیے تو اس کے بعد سپوز جو میں نے نکالا تھا ہم اسے سیو کر لیں گے موڈ بوز بنا لیں گے یا کچھ بھی سپوز ہم بنا لیں گے میں اس کو ادھر سیو کر لیتا ہوں کسی بھی نام سے ٹھیک ہے سپوز آپ نے ایک رف سا موڈ بوز بنا لیا لیکن ہم نے کیا یہ جو میں نے گوگل سے ایک لوگو سیو کیا ہے ہم نے اس کو ٹریس کرنا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کون لاک کر لیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے لیولز میں کنٹرول ایل ٹھیک ہے اس کو لیولز کو میں اس کو تھوڑا لیب کو بڑھا دوں گا تو وائٹ کو تھوڑا کم کر دوں گا تو اس کے اوپر جو وارٹر مارک تھا وہ ختم ہو جائے گا اچھا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پین ٹول میں چلے جانا ہے ادھر سے لینا ہے کونٹائنٹ اویر ٹریسنگ ٹول اگر یہ ادھر نہیں شو ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سیٹنگ میں جا کے جنرل میں جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے یہ ٹکنالوجی پریویوز میں آئیں گے ادھر سے تھرڈ آپشن ہے اینیبل کونٹائنٹ اویر ٹریسنگ ٹول اوکے کرنے کے بعد میں کیا کروں گا میں اس کے اوپر آؤں گا یا اس کے اوپر آپ کو یہ پکزل چھو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے ادھر سے میں نے کلک کیا شفٹ کے ساتھ میں ادھر آ گیا پھر میں اس ایریے پہ آ گیا تو یہ بقاعدہ ایک سیلیکشن اس نے کر لی کنٹرول پلس انٹر یہ سیلیکشن اس کی ہوگی اس کے بعد میں کیا کروں گا ایک نیو لیئر لے کے اس کے اوپر ایک سالڈ کلر فل کر دوں گا میں یہ سالڈ کلر ادھر سے میں نے لے کے کوئی بھی کلر اس میں سپوز میں فل کر دیتا ہوں ایک تو اس طریقے سے یہ سیو ہو گیا سپوز میں سالڈ کلر لے کے ادھر سے اس کا کلر کر دیتا ہوں میں دوبارہ بلیک کر دیتا ہوں اب میں جے پیک میں اسے سیو کر لوں گا جے پیک میں ہی ہے سیمپل اس کا میں نامر لے دوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے کر لی ہے ٹھیک ہے میکسیمم قوالٹی میں سیو اچھا جی اب میں آگیا ہے اس کے اوپر ہی واپس اس کو میں کر دیتا ہوں ڈلیٹ اب ایک دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے لیولز کنٹرول کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کا واٹر مارک ریموو کر دیا اس کے بعد ہم بیک گراؤنڈ ریموو کرتے ہیں میں جی کرے اسے ٹول لوں گا سیمپلی ادھر کلک کیا اس کے بعد میں اس کے آئیکن پہ آیا ہے ادھر سے کنٹرول سے میں انٹر کروں گا یہ اس کی سیلیکشن بن گیا ادھر میں نے نیو لیولی ٹھیک ہے کنٹرول بیک سپیس کیا تو یہ پورگراؤنڈ کلر اس کے اوپر فیل ہو گیا تو یہ دوسرا میتھڈ تھا کہ جہاں تو کونٹینٹ ویئر ٹریسنگ سے آپ کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ بیک گراؤنڈ ریموو کر کے اس سے کر سکتے ہیں تھرڈ میتھڈ یہ ہوگا کہ ہم نے کلائنٹ کو ویکٹر فائل دینی ہے تو اس کے لیے ہم ایک سارٹ ویر یوز کریں گے جو میں نے فائل سیو کی تھی سیمپل والی ہم اس کو اوپن کریں گے اپنے سارٹ ویر کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم چلے جائیں گے بیکٹر میجک یہ ایک سافٹ ویر ہے اسے ہم اوپن کر لیں گے کرنے کے بعد یہ میں نے جو سیمپل سیف کی ہے میں اس کو لے آؤں گا ایدھر ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں اس کو کیا کرلوں گا ٹو کلر ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے اگر ایک سے زیادہ کلر ہوں تو ہم کسٹم کلر جمعے لیں گے تو آپ یہ سارے کلر اس میں بتا لیں گے تو اس میں اب یہ بیکگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا بیکگراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد میں اس کی فائل یہ سیف کر لوں گا یہ سیمپل کے نام سے ایس وی جی میں کر لیں یا اے آئی میں کر لیں سپورز سیمپل میں اب اے آئی میں ہے اے آئی میں بھی ہو جائے گی یہ سیمپل ایس وی جی میں سیف ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اے آئی میں اڈوبی لسٹیٹر کی فائل بن گئی ہے اب اس میں جو کلائیڈ نے ہمیں ڈیٹیل پروائیڈ کی تھی لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے اوپر ایک کراؤن بھی ہو تو ہم پہلے اسے کمپلیڈ کر کے لوگوں ہم نے پیس تو کر لیا کہ ہم کن ٹیم میتھڈ سے ایزی لی کر سکتے ہیں سپوز میں اسے بھی لے آتا ہوں ادھر تو میں اس کو راسترائز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پیسنگ ٹول سے میں اس سب کو پیس کر لیتا ہوں پیس کرنے کے بعد کنٹرول انٹر ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کر دوں گا ایک سالیڈ کلر فیل کر دوں گا بلیک کلر سالیڈ کلر فیل کر دوں گا اس کو نہ کر دوں گا ہائیڈ اگر میں اس کو ٹھیک کر کے میں اسے ٹراس فرم کروں گا پہل کر کردوں گا ہائیڈ اس کو ٹھیک کردوںگی لکھا ڈیٹیل میں نہ شہے پہل کر دوں گا اس کو اب میں کروں گا جے پیک میں میں سیب کرلوں گا وہی سیمپل میں کھوری پلیس کر دوں گا اس کے بعد اب وہی ویکٹر میجک میں چلے جائیں گے ویکٹر میجک میں جانے کے بعد میں اسے دوبارہ بیسک کے اوپر جاتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کریں اس کو ویکٹر میں ترنوائٹ کر لیتے ہیں تو کلرز میں میں نے کیا اگر کلرز زیادہ ہوں تو ہم دوسرے والا اوپشن لے سکتے ہیں تو یہ ٹریس ہو گیا ٹریس کرنے کے بعد ہم اسے کر لیں گے سیب اے آئی میں کر لیں اچھا اب میں اس کو کر لیتا ہوں ادھر سے اوپن اچھا اب اس کے بعد اس نے کلائنٹ نے ہمیں جو کلر کوٹ دیا ہے وہ میں ادھر سے کوپی کر لیتا ہوں کرنے کے بعد میں ادھر جا کے پیسٹ کر دوں اوکے کرتا ہوں یہ دوسر سلیکٹ ہے اب جا کے میں ادھر پیسٹ کر دوں اچھا یہ ہمارے لوگوں کا ہوئے کلر چیند اچھا اگر کوئی ایجز سموث نہ ہو تو ہم سموث دول لے کے اس کو سموث کر لیں گے تاکہ بقاعدہ وہ ہمیں سموث نہ کر رہے تو اس کے لیے میں نے بھلے ایک بنا کر رکھا میں جس آپ کو ٹریس کے لیے یا کوئی چیز آپ نے ٹریس کر لیے اس کے لیے بتا رہا ہوں اچھا اس میں اب وہ اس نے جو برینڈ نیم ہے وہ ہم کوپی کر لیں گے اچھا اس میں جو فونٹ وہ کہہ رہا ہے اس کا نام ہے برینڈ اب میں کیا ٹائپ ٹول لوں گا اسمبلی ٹائپ ٹول لینے کے بعد میں ٹائپ کنٹرول بھی کروں گا کنٹرول اے کر کے میں سلیکٹ کر دوں گا اب یہ فونٹ کا نیم ہے برینڈ چلے میں نے پہلے انسٹال کیا اب میں اس فونٹ کا سائز کر دوں گا تھوڑا بڑا اس کا کلر میں لے لوں گا جو ٹائپ 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 ٹائ رائٹ ورزن یوز کروں گا گوتھم کا ٹھیک ہے اب میں ادھر لے آیا اس کو اچھا اب ہی لیٹرز کے ذرمین جو سپیسنگ ہے وہ ہم اسے ساپ سے ہی رکھیں گے اب دیکھ لیں میں سپورز 200 ٹھیک ہے اب میں اس کے لیچے لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں سپورز کے میں نے سیو وہ سیمپل والے فائل میں کر دوں گا تو آپ جب اسے سیو کریں نا آپ لیسٹیٹ سی سی لیگسی میں کریں یہ ہر ورین میں چل جائے گا تو آپ بجائے کے پلائنٹ کو دیں اور اس کے سپاس کوئی لیٹرز ورین نہ ہو تو وہ اس فائل اوپر نہ ہو تو آپ یہ سیسی لیگسی میں pleasing کر了. اچھا جو میں نے design کیا ہے کہ اسی detail سے معلی ShaneZer. میں نے جو چیز design کیا وہ میں نے یہ design کیا اسی detail سے یہ آپ کو open کر کے دکھا رہت ہوں میں same detail سے میں نے یہ design کیا تو اس کی Source expected file بھی میں open کر کے دکھا رہت ہوں. یہ ویڈیو کی description میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گے تو پریکٹس کے لیے بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہ چیزیں آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں